اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین لوگ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے دیش کو چھوڑ کر بیدیش وغیرہ بھی جاتے ہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر ترقیب ہر چیز وہ اپنا لیتے ہیں جو ان کے حیثیت کے مطابق ہوتی ہے مثلا وہ اپنے گاؤں کو بھی چھوڑ کر دیگر شہروں میں جاتے ہیں کہ شاید ان کی زندگی میں کامیابی مل جائے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو گاؤں میں یا کچھ اپنے زیلے وغیرے میں بہت محینت کرنے کے بابو جید بھی ان کی زندگی میں کامیابی آنے یہ ملتی وہ تھک ہار کے کچھ ایسا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو شریعت اجازت نہیں دیتی مثلا بہت ایسے لوگ ہیں جو حرام کاموں کی طرف نکل پڑتے ہیں بہت ایسے لوگ ہیں جو اپنے کامیابی سے تھک جاتے کہ اب مجھے کامیابی نہیں ملنے والی تو ایسی سوچ آپ بدلے بس کچھ چیزیں ہوتی ہے جو انسان کی حوصلے سے بھی ملتی ہے مثلا جیسے کوئی چیز کا حوصلہ اگر آپ کے دل میں ہو حاصل کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ حاصل کر لیں گے لیکن جب کب حاصل کریں گے جب اللہ چاہے گا تو تو آج کی اس ویڈیو میں آپ سبھی کو اللہ کا ہی تین نام بتانے والے ہیں جس نام کو آپ لیتے ہی آپ کی ہر پریشانیوں کا حل نکل جائے گا ہر مقصد میں آپ کو کامیابی مل جائے گی جیسا چاہیں گے آپ کو ویسا ہی ہوگا بشرت ہے کہ اس کو ایمان اور صدق دل سے کریں گے اللہ کا 99 نام ہے ہر نام میں اتنی فضیلتیں اتنی برکتیں ہیں کہ لوگ اگر ہر نام کو ہر روز ایک ایک دن لے 99 دنوں تک انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی اس کی پریشانیاں دور ہوتی رہے گی اور جب اللہ کا ورد آپ کریں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کی طرف نگاہی رحمت نہیں فرمائے گا تو آج کی اس ویڈیو میں جو آپ سبھی کو اللہ کا نام بتانے والے یہ بہت ہی طاقتور اور بہت ہی پاور اور کمال کا نام ہے اس نام کو پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ کرتے ہیں کیونکہ اس نام سے لوگوں کو کامیابی بھی ملتی ہے اس نام سے لوگوں کو رسک اس نام سے لوگوں کو برکتیں اس نام سے لوگوں کو عزتیں محبتیں ساری چیزیں ملتی ہے تو جہاں پہ ہمارا فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ ہم کیوں نہیں جائیں اور یاد رہے کہ ایک اللہ تفارق و تعالی کا ہی در ایسا ہے لوگوں کے در پہ جانے سے بار بار کسی کے گھر پہ یا دروازے پہ اگر جاتے ہیں تو آپ کی عزت اور آپ کی اہمیت کم ہوتی ہے لیکن آپ اللہ کے گھر میں اللہ کی طرف اگر ہمیشہ بڑھیں گے تو آپ کی عزت آپ کا مراتب اتنا ہی بڑھتا رہے گا جتنا آپ اللہ کی طرف رجوع ہوں گے تو ناظرین یہ عمل ان لوگوں کے لیے جو لوگ صدق دل سے کرتے ہیں بہت ایسے لوگ ہیں جو آزمانے کے نیے سے قرآنی عمل کو یا دگر عمل کو کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی بھی وظیفہ دنیا کا اثردار نہیں ہوگا وہی لوگوں کے لیے اثردار ہوگا جو لوگ صدق دل سے اس عمل کو کرتے ہیں کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا سمجھے گا جیسے میں آپ کو بتاؤں بس اسی طرح کیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی فیدہ ہوگا لیکن اسلامی ذکر چینل پر میں روزانہ آپ کی خدمت میں اچھی اچھی باتیں لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں اچھے وظائف تو آپ میرا سپورٹ کیا کریں جس سے میں آگے بڑھوں تو میں آپ کے ہمیشہ ہمیشہ خدمت کرتا رہا ہوں تو میرے چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دے ساتھ میں بھی لائک ان کو دعا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک بھی کر دیجئے گا جس سے میں آگے بڑھوں تو آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں ناظرین لوگ کروڑوں لوگ دنیا میں پریشان بھی ہے تو وہیں اتنے لوگ ہی اس سے زیادے لوگ یا اس سے کم لوگ خوشحال بھی ہیں جو لوگ پریشان ہیں وہ مجھے دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں تو یقین مانیے میں دعا کرتا بھی اور دعا کراتا بھی ہو اللہ ایسے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے اور مصیبتوں کو دور کرے اور زندگی خوشحال کرے فضر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنی ہے فضر کی نماز جب آپ پڑھ لے صوبہ اٹھے فضر کی نماز پڑھے اور یاد رکھیں جو لوگ لیٹ تک سوتے ہیں نو تاخیر تک سوتے تو بظاہر اگر اس کو رزق مل بھی جا رہا ہے نا تو وہ زندگی میں خوشحال نہیں رہتا فضر کی نماز پڑھ کے اور صوبہ سویرے اٹھ کر اللہ کا تھوڑی دیر ورد کر کے آپ کسی طرف جا رہے تو آپ کے ایمارے میں بھی تازگیہ آئے گی اور آپ کے رزق برکت میں بھی بے شمار فائدے نظر آئیں گے تو وہاں پہ نماز جہاں پہ آپ نے پڑھی وہیں پہ بیٹھے رہے جائے شروع اور آخر میں آپ کو دروش شریف پڑھ لے رہا ہے ایک ہزار ایک ایک مردہ شروع میں دروش شریف اور ایک ہزار ایک مردہ آخر میں دروش شریف کوئی کو دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دروش ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے وہ آپ کو یادی ہوگا جب دروش شریف آپ پڑھ لے تو اللہ کا یہ تین نام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سمیعو یا غفارو یا قہارو یا سمیعو یا غفارو یا قہارو یا سمیعو یا غفارو یا قہارو اس کو بھی ایک ہزار ایک مرتبہ لینا ہے یعنی ایک ہزار ایک مرتبہ دروش شریف شروع میں پھر ایک ہزار ایک مرتبہ یہ تینوں نام یا سمیہ ہو یا غفار ہو یا قہر ہو پھر آخر میں ایک ہزار ایک مرتبہ درو شریف اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور جس مقصد میں آپ جو چیز چاہتے ہیں اس چیز کے لیے دعا مانگے اللہ اس دعا کو جلد قبول کر لے گا اور آپ کے گھروں میں بے شمار رسک برکتے ہیں اور ساری چیزوں سے نوازے گا جیسے آپ چاہیں گے وہ ایسا ہی ہوگا دعا قبول ہو جائے گی اچھے رشتے آئیں گے اور ساری کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی مصیبتیں پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائے گی بشرتے کے لگاتار اکیس دنوں تک یہ عمل کریں اور فجر کے نماز کے بعد ہی کریں میری سوچ اور اسلامیک ذکر کی سوچ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاوند بنیں تو آپ بھی نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کے ایک ہدایے سے کوئی نماز پڑھانا شروع کرتا ہے تو آپ بھی سنگی میں شامل ہو جا رہے ہیں بات اچھی لگوئی تو عمل کریں چینل پہ نئے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائی گروہ کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیارہ سا لائک بھی ضرور کر دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو